بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق دو جہاں بہکیچ حردہ معصومین علیہ السلام اس صفیہ ازادہ احتمام اپنی بارگاہچ قبول فرماؤں صدات ازام راجہ صاحبان دے مرہمین نجوار معصومین جگہ عطا فرماؤں سارے مومنین و مومنات دے ہوائی جات شریعہ منزول فرماؤں عزیز غلامہ باستے بچے فخر عباس نبی خالق سیت عطا فرماؤں الہہ العالمین تمام مومنین دے پریشانی دور فرماؤں خالق دو جہاں اپنی عزت و جلال اللہ وستہ رحمان اللہ اصلا آمال سہلے دی توفیق عطا فرماؤں مملکت پاکستان نو خالق دو جہاں اتفاق و اتحاد نال تمام مسلمانن نو چلاون دی توفیق عطا فرماؤں دشمنان اسلام نو نستو نابود فرماؤں پاکستان دے دشمنان نستو نابود فرماؤں طالبان ظالمان نو نستو نابود فرماؤں بارے الہا انہاں ظالمان نو کیفر کردار تک پہنچا جنہاں نو یتین بچے چھوٹے بچے معصوم بچے دی حرمت دا بھی پتہ نہیں ہے بارے الہاں یزید صفت طالبان نو نستو نابود فرماؤں ساڑھے وارث دا ظہور جلد فرماؤں تمام دعام دے قبولیت وستے بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد راجع نظم ورمین دیمی مالک سلامت شان مصطفیٰ و شان اہل بیت محفل ہیں رہشگا راجع اللہ دیتا اسلم کلونی بعد از نماز ایشیا پروگرام حسی اکی دسمبر اس نے بچے کافی سارے جعوید اکوہ مولانا قاری اکبر ساکی صاحب اور مولانا عبدالخالق صاحب رضا خان اور دیگر بہت زیادہ مولوی سہبان تشریف فرما حسن اکی دسمبر بروز اتوار ٹائم بڑا بلکل مختصر ہے اور گلنہ تا دیر ساریاں ہیں لیکن میں ساریاں گلن چھوڑ کے بلکل ایک دو گزارشات صرف پیش کرنی ہیں ایک بلند سلوات پڑھو سائیان علم یجدکا یطیمن فعوا خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سورہ وزوہاں ہے خالق ارشاد فرما رہے ہیں میرا نبی تو یطیم آئے گھر میں اللہ نے تین عطا کی تا پیر نازم شاہ جی تو یطیم آئے گھر میں اللہ نے تین عطا کی تا پنا گا میں اللہ نے تین دیتی جتے تیری پرورش ہوئی سمجھا رہی ہے نا ایک گھر کہتے ہیں جس گھر دے اللہ نے اپنے محبوب نبی دی پرورش کرائی ہے میرا نبی تو یطیم آئے گھر میں اللہ نے تین عطا کی تا توں تنگ دستا ہائے مال میں اللہ نے تین دیتا ہے جس نال توں غنی ہو گیا اے مال کہندہ ہے اے گھر کہندہ ہے پہلے ایک جملہ تمہیدن گزارش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام دی پرورش ہوئی فراؤن دے گھرچ وہ مشرق نہیں بلکہ عزیز اگے پڑھ دے پیان آپ خدای دعویٰ کرانا اللہ جی اے نبی دی پرورش موسیٰ علیم اللہ دی پرورش اللہ فرما رہا میرا نبی تیری پرورش میں اللہ نے فراؤن کو لو کرائی تیری پرورش کرانا اللہ فراؤن ہے تیری پرورش فراؤن نے کی تھی کام بہت عظیمہ کام ہاں نبی دی پرورش دا کرانا اللہ فراؤن ہے اللہ فرما رہا میرا نبی تیری پرورش کرانا اللہ فراؤن ہے کام بہت عظیم توجہ پھر میرے ذر کام بہت عظیم ہے کام کرانا اللہ مشرق ہے اللہ فرما رہا میرا نبی اے کم فرعون کیتے تیری پرورش فرعون کیتی ایک مقام آیا حضور سرور کائنات نے کو جا دن تیر ماریا کو جا دن کنکریاں ماریا اللہ فرمائن دا پیا وما رمائتا از رمائتا ولیکن اللہ رمائ او میرا نبی اے کنکریاں تیہ نہیں ماریا میں اللہ ماریا سمجھو ہے اے تیر دائیں نہیں ماریا میں اللہ نے ماریا اچھا فرق سمجھو میں پھر دوہر آ رہا موسیٰ قلیم اللہ دی موسیٰ قلیم اللہ دی پرورش ہے اللہ دھا پیا فرعون کا مقیتا کام بہت عظیم اتھے کنکریاں یا تیر نبی ماریا نے اللہ فرمائن دا پیا میرا نبی اے تیرا کام نہیں اے کام میرا ہے میں ماریا ہے آؤ ہن پتہ اے چال گیا کوئی کافر کام کرے او دھاپڑا کام میں بھا میں جیڑا چنگا کام ہووے مشرک کام کرے تو اس دھاپڑا کام ہے کوئی عام بندہ کام کرے تو کام او دھاپڑے کوئی کام اگر معصوم کر لوے اللہ فرمائن دا ہے تیرا کام نہیں ہے میرا کام میں موسیٰ جو ہے دی میں یار کیا ہے اللہ کہن دے کام اپڑا کام کرار دیندہ ہے معصوم دے کام نہیں آؤ سہی بسم اللہ بسم اللہ مل کے سلوات پڑھ لوں سائیان دی جاتے اللہ علیدہ نعرہ مارندہ حکم بڑا دھیر دیتا ہے سمجھان دی پہ یہ نا اچھا اللہ مشرق دے کامنو اپڑا کام نہیں آدھا کافر دے کامنو اپڑا کام نہیں آدھا منافق دے کامنو اپڑا کام نہیں آدھا اللہ جو دو ہی اپڑا کام آدھا ہے معصوم دے عمل بھائی سلطین اللہ معصوم دے عمل اپڑا کام آدھا ہے معصوم کام کرے اللہ فرمائن دا ہے میں کام کردہ پہا اللہ فرمائن رہا ہے میرا نبی تُو یقیم ہے گھر میں اللہ نے دستا ہے تُو تنگ دستا ہے مال میں اللہ نے دستا ہے اس اٹھوے رسالے تُو لے کے لاہور بادشاہ مسجد تک لگے جاؤ اسلام آباد تُو لے کے مکہ تک چلے جاؤ کوئی بندہ دست دے وے اے مال کہندہ ہاں اے گھار کہندہ ہاں کوئی اور گھار نہیں ہر مفسر ہر عالمیوں دست دے جیڑا گھار آؤ ابو طالب دہا جیڑا مال آؤ خدیجت القدرات ہے مہت مہربانی مالک سلامت رکھے اللہ اکبر جس گھر اللہ اپنا گھر قرار دے رہا وہ ابو طالب دہ گھر ہے جس مال رو اللہ اپنا مال قرار دے رہا او خدیجت القمر آدھا مال ہے میں پھر ارز کر رہا تیسوہ پا رہا ہے تیمہ پا رہا خالقِ قائنات فرمارے میرا نبی تو یتیم آئے گھر میں اللہ دتا ہے جیڑا گھر دتا ہے او گھرہا ابو طالب دہ گھرہا جیڑا مال ہے او خدیجت القمر آدھا مال ہے جیڑا گھرہا او علی و علی اللہ علی علیہ السلام دے باب دہ گھرہا جیڑا مال ہے او فاطمہ تزہرہ دی ماد مال ہے سمجھ آ رہی ہے نا مالک سلامت رکھے آج لوگ آدھیں بکواس کر دیں بکواس کر دیں لوگ جو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا میں قدائیں کس سے تھی ہٹ نہیں کی تھی قدائیں کس سے تھی خلاف نہیں بولیا لیکن اپنا عقیدہ بیان کرندہ حق ہے ملک صاحبی میں گالے دی اپنا عقیدہ بیان کرندہ ہر کہنوں حق ہے لوگ مکواس کر دیں ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ پڑھیا نہیں تک پوچھئے نا رسول بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ 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 مالک سلامت رکھے ملانگ دیں یہ آلی جذبات ہیں جذبات ہیں ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا مالک سلامت رکھے ملانگ دیں نہیں پڑھیا رسول اللہ پہل ہاں نکاح کیا پڑھے ہیں توجہ فرمانا توجہ فرمانا جی کسے بندے دا نکاح پڑھنا ہوئے تو نکاح خان مولوی ڈھوٹیاں بیندہ ہے تو مولوی کیڑا ہوندہ ہے آپ نے مسلک دا کسے کافر کو مولوی اپنی دیدہ نکاح پڑھا کے بے کھے تا صحیح کسے سکھ کو نکاح پڑھا کے بے کھے تا صحیح آج کالتا ہو اہل سنت کسے وہابی کو لنکاح نہیں پڑھیں دے دیوبندی کسے شیعہ کو لنکاح نہیں پڑھیں دے اہل حدیث کسے ناقشبندی کو لنکاح نہیں پڑھیں دے پڑھیں دے اپنے فقہ لے کو لئے نہ اوہ مسلمان خیرت کر خیرت کر اوہ دے آدھا پیا مسلمان نکاح پڑھنا چاہی دے اوہ توں کلمہ پڑھ کے آج صاحبِ ایمان اور مسلمان بڑھے بیٹھے دیس نبی دا کلمہ پڑھ دے نا اوہ دے نکاح خاندہ نام حضرتِ ابو طالب یارے تکبیر یارے تکبیر سلامت لے سلامت لے حیدری دی کلمہ نا پڑھیا نکاح پڑھیا نکاح پڑھا نکاح پڑھا اے تا کلے ایمان دا والد ہے سمجھان دی پڑھیا نا جینا آپ کلے ایمان دا والد ہے اسنو اظہارِ ایمان دی ضرورت آئی تے اظہارِ ایمان سب تو پہلے دعوتِ ذلہ شیرہ دی پیچھ ویکھ لو دعوتِ ذلہ شیرہ ملنگ کے گل کرے ہیں پہلی دعوت رسول نے حکم ہلا وعن زیر عشیرہ تکا لکربین اپنے قریبین ڈرا رسول کے چاچا انہ سارے دی دعوت کرنی محمدِ مصطفیٰ نے فرمایا جنابِ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام فرمایا میرا بھتیجہ میرا سردار او میرا سردار جتنے لوگانو مرض یہ دعوتیں میں ابو طالب انتظام کرانا ہوں ہی جس نے پروش محمد کی یقینا نمران ہوگا ہی جس نے پروش محمد کی یقینا نمران ہوگا محمد کے محسن کو جو کرے سلام صرف کو مسلمان ہوگا ابھی طالب کو تو کہتا ہے کافر ذرا سوچ ظالم جس کا بیٹا کل ایمان ہوگا ایمان ہوگا آپ کیا جانے کے مسلمان کیا ہوگا اور بھلا صاحبِ ایمان کیا ہے سمجھا رہی ہے نا آپ کیا جانے کے مسلمان کیا ہے اور بھلا صاحبِ ایمان کیا ہے پہلے دیکھئے محمد کے نکاح نامے کو پھر سمجھ آئے گی کہ عمران کسے کہتے ہیں سمجھا رہی ہے سچے دعوت زولہ شیرہ پہلے دن دعوت ہو گئی اوہ ڈھیر سارے لوگ ہی کٹھے ہو گئے ایک 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 لیلے دا ناشتہ کرانا لے لوگ ناشتہ دوپہر دا کھانا نہیں آہا لانچ جی دینہر دا بڑا بڑا ہوں دا ہے بریک فاسٹ ایک ایک لیلے دا ناشتہ کرانا لے انجھے تھوڑے جائے سالن دیتے ہیں ساری خدا ان بھوگتا چھوڑیا یہ کا بکر دیران وہ پکائی ہے آگے سمجھنا تو تھوڑییں جی روٹیاں اوہ بیک کہنے کدی اس دیچ کے نوے دین کدی عدوے دین بھائی فتیا کے بڑسی کہیں رجنا سمجھا دی بھائی ہے تاڑ کٹ 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 کے تاڑ کٹ کٹ کے پنجابی دماغول ہے تاڑ کٹنا راج راج کے اوٹ گئے تیران اجی تک باقی بچی فی سمجھان دی بھائی ہے حضور سرور کائنات گال کرن لیکن ابو جیل وے کیا دھپی آئے دیگال سننی کائی نہیں رجو پیٹ بھرو سمجھا رہی ہے نا اچھا جملہ ملک صاحب جملہ بلکل اگر شاید کسی آنکھے ہو سی لیکن میرے ذہنے اے آج پہلے دفعہ آ رہا میں شاید ممبر دوتے پہلے باہر گزارش کر رہا اور ہونی جملہ آئی ہے دوئے دیڑے وات دوئے دیڑے وات اتماع مولا کل وات وی آئی تھائیں دا وات وات آئے انہ کھا دھا وات پر گئے سمجھا دی بھئی ہے نا اے جیڑی تُسا جملہ دی گزارش کی تھی اے جیڑی نیاز پکہندے بیٹھے ہو نا اے جیڑی نیاز پہندے ہو جیڑا لنگر پکہندے ہو اس دی سنت سب تُو پہلے حضرت ابو طالب نے رکھی ہے سمجھا رہی ہے نا اے دین دی تبلیغ واسطے دین دی تبلیغ شاید کسی آنکھے ہو سی میں نہیں سڑیا میرے ذہنے چھوڑی آیا سامنے نیاز تے نظر پہ یہ اتنو جملہ آیا سمجھا رہی ہے نا جی اے ابو طالب دی سنتے کال وات تو آئے ہیں ان تریہ دیڑے وات آئے ایک دوئے نے بیک کیا دے پہن چنگا ڈاٹ نہیں لائے چنگا نہیں کیتا کھاؤ پیو ٹرکاو آج بھی انجے کرنا اچھا تریہ دیڑے وات آئے کھا دھا رجو تو صحیح نا اے کئی لوگ آوے اندے نہ واتھو گوا ڈھو رجو نواز دے نہ گھبر آئے کر او جیڑہ آوے او جیڑہ لکمہ گی اوز کدائیں تا اثر ہو سی نا اس تھی اثر نہ ہویا آمان علی نسل تے ضرور اثر ہو سی توجہ ہے تریہ دیڑے وات کھا دا ان تیسرے دن وات ابو جہل نے اینڈ کر کے اشارہ کی تا اٹھو اے اٹھن لکن او دروازے جو تے تلوار ہاتھ چھجتے حضرت ابو طالب علیہ السلام کھلو دے آئے ادھی آئیں سامنے حضور سرور کائنات انہ دی بیکھی خباست انہ دی بیکھی خباست تو کئی ابو سمجھان دی بھئیے نا ایک ابو جہل نہیں ابو جہل بھی ہے ابو سفیان بھی ہے سمجھا رہی ہے نا یہ سارے ابو اکٹھے آئیں انہوں نے پروگرام بنایا ابو جہل نے اکدہ اشارہ کی تا سارے اٹھن لکے اٹھے کھلو تے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام انہوں نے تلوار چھک لئی اور ویڈ کے فرمایا خبردار آج ہے تو اٹھیں بنا نہیں کچھا لفظ خبردار آیا تے سارے انہوں سب سنگیا سمجھان دی بھئی ہے نا سارے انہوں سب سنگیا سارے انہوں سب سنگیا تے حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمایدن خبردار تو سترہ دن تو بنایے اولا مزاق میں ویڈہ پیام ایک دن بھی برداشت کیتا دوئے دن بھی برداشت کیتا اور تیسرے دن تو اگے ودھ کے گل کوئی نہیں تُسا بھکواس بڑھا لے تُسا مزاق بڑھا لے آؤ آج جیڑہ بندہ اس مقام تو گیا اوچ دا سار کوئی نہیں ہو بڑھا سمجھا رہی ہے نا دی اے جملہ آکھے میں جان دیو میں ابو طالب تے ابو طالب دی شجاعت اور بہادری انہوں لوگا نوں پتا پجڑے ابو طالب دے پتر علی دے چوتھے نمبر آلے پتر علی دے سامنے کوئی کھلو نہیں سکیا آلہ جانے ابو طالب کتنا بہادر سمجھا رہے گیا نا ہائے داری بہت مہربانی بہت مہربانی ہونڈ جملہ آگے فرمایا ابو طالب علیہ السلام حضرت عمران علیہ السلام نے ویکھے آیا اپنے سردار دے حضور سرور کائنات دے ویکھے نہیں یا کیا ہے محمد ابن عبداللہ تم اٹھیں قسم جاتے کردے گار دی علم پاک سامنے علم تے ہاتھیں پاک ممبر تے کھلو تو غلط بڑا تسائن سزا دے حضور سرور کائنات دے ویکھے فرمے دے پین قوم یا سیدی آئے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیں اور کل باشہتہ اور جو کچھ آکھ نہ چندے آج آکھ آج ابو طالب دروازے تے کھلوتا ہے انہ دی جرتی نہیں جو باہر نکالا بن جانے ایہ آلی مالک سلامت رکھے مالک سلامت رکھے دی انہ دی جرتی نہیں ہے جو اگے ایک ٹورو بن جانا دو جاڑے لیلے کھا دینے آج ہے تھوڑے لیلے بن دینے زمان جا رہی ہے نا اوہ گزارے شہوے جی کہ بس میں اہک جملہ ہو اور شاید آکھ سکا ہاں ٹائم نہیں ہے تو میں غاصب نہیں بننا چاہتا سمجھا رہی ہے نا میرے بعد پڑھا نہ لے ٹریک کے چار بندے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں ضرور حکم دی تعمیل کراؤں میں شاید مسائب بھی نہ پڑھ سکاں مسائب دی جاتے میں ازام دے چھڑے ساں کچھ بندے ہیں مجلس سنسن کچھ بندے ہیں نماز پڑھ لیسن سمجھا رہی ہے نا میں صرف ہی ہوں آخری جملہ گزارش کر رہے ہوں ابو طالب اگر رسول معظم نے اپنے سردار نہ ہنمندے اور لبی نہ ہنمندے ابو طالب نے کوئی ضرورت نہیں دروازے تے پہرہ دے کے یا کھڑ دی کم یا سیدی و کل ما شہتہ اے میرے سردار کھڑے ہو جائے اور جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کو کہہ دے ان کو بتا دے کہ اللہ قادہ حولہ شریک ہے اور آپ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے سمجھا رہی ہے یا رہے تکبیر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سمجھا رہی ہے نا اللہ دے نبی نے اعلان کی تا تے ودشے بھی ابھی طالب تھا سامنے نہیں ہر روز چار بستے برین دن آپ نے پتروں دے پنجمہ محمد مصطفیٰ دا ہر رات دے چار اس سے کر کے آپ نے بستر پتر دے بستر تے حضور سرور کائنات نو سمینل کدھی طالب دے بستر تے کدھی جعفر دے بستر تے کدھی اقیل دے بستر تے کدھی علی دے بستر تے ہر رات دے چار اس سے کر کے شام نو طالب دے بستر تے پھر اکیل دے بستر تے پھر جعفر دے بستر تے پھر علی دے بستر تے اوہ پترہ دے بستر تے سما سما کے ابو طالب ہر رات بستر تبدیل کر دے حضور سرور کائنات ریا کہ چاچا جان اتنی تقلیف کیوں کر دے ہو میں نے یقیم بھتیجہ سمجھ کے حضور سرور کائنات دی پہشانی دا بہت سال ہے کیا دے پین تین یقیم بھتیجہ سمجھ کے نہیں میں اللہ دا نبی سمجھ کے اللہ دا نبی سمجھ کے میں تیرے بستر تبدیل کر دا اگر کوئی بے غیرت حملہ کرے کس دے ابو طالب دا پتر کو سجائے اللہ دا نبی پانچ جائے نارے تکبیر نارے تکبیر میں اعظام دے چھوڑا دیکھو نارے تکبیر نارے تکبیر صرف ایک اچھو اے ابو طالب دی مین حد دا اثرا جڑا کربلہ حسین قربانیاں دیتی ہیں اتھی ابو طالبات بچایا محمد مصطفیٰ نوے سے کربلہ دے ویچ بچا منا اے ابو طالب دا پترہ جس نوے بچایا سو محمد دا دین آیا چہلم کران بھراو دا اے چھوڑی سفر ہے سفر دی مجلس ہے چہلم دی مجلس ہے اے ابو طالب دی مجلس ہے بہو آنکھیاں لتھیاں محمد تو اکبر دے شہر جوے بسم اللہ بسم اللہ تے بہو رجیہ کبار عباس اتے او کول شام دا حال سنا کے جیندہ ماش کی ہاں میں اور وہине او شام رہج ایام ایام لائچولا بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد اللہ 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 اشہاد ان محمد الرسول اللہ اشہادو ان محمد رسول اللہ اشہادو ان مولانا امیر المومنین بایمام المتقین وقاتل المجرقین علی وليلہ اشہادو ان مولانا امیر المومنین بایمام المتقین وقاتل المجرقین علی وليلہ حجت اللہ علی الخلق سلوات اللہ علی حیعہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم سلی اللہ محمد وعالی محمد